اسلام علیکم کیسے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے ہزارنش پیوٹی ٹیوی میں آج میں آپ کو دن جلیبی کے فوائد پتہ ہمارے جسمیں امکی تین ادا کرتے ہیں تو دن جلیبی انسان کو کنکن بیماری سے بجاتی دن جلیبی بہت سے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن ان کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی کھانے سے کتنی بیماری سے ان کو خود کو محفوظ رکھا جا سکتے ہیں ہماری کے مطابق سردی کے موسم میں یہی جلیبی جب گرم کرم دودھ میں لبوا کرکھائی جاتی تو اس کی حصیت صرف ایک پٹھائی کی نہیں پھر کی بلکہ یہ جنانے کی امکہ مطابق ایک طاقت فرام کرنے والی کشتے میں تبدیل ہو جاتی اس پیش بہاتی بھی فوائد کی عامل غذا بن جاتی جسم کے در قدور پر تھی سردی کے موسم میں اڈیوں میں دار دے ایک عام سی بات ہوتی ہے ایسے مریض دن میں ایک بار نوح دوجھ لیوی کے استعمال کا ان سیڈیوں کی سوزش میں نہ صرف کمی واقع ہوگی پر پھر دوجھ لیوی کی گرمی سے دردوں میں بھی آرام ملے گئی بین ازلہ زکاں میں بھاکہ ناکان لو جانا یا پین اللہ کا بین بخار اور سردار کا سباب بن سکتے ہیں اس صورت میں گرم چیزوں کا استعمال نہ صرف اس قیبیت کا خاتمہ کرتے بلکہ دوجھ لیوی کی قرضان استعمال اس سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں اٹھوں میں کچھاؤں کو ختم کرتی ہیں انسانی جسم میں بھٹے جسم کو نہ صرف حرکت دینے میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام اہم اپار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مگر سردی کے موسم میں ان میں سوزش و سفتی کے باعث شدید درد کی شرائط ہو سکتی ہیں اس صورت میں دو جلیبی کا ایک پیان رہنا صرف ان پٹھوں کا سوزش کا خاتمہ کرتے ہیں بلکہ ان میں گرمی پرام کر کے ان کی نقل عقد میں آسانی پیدا کرتے ہیں میں ماضی رہے کہ جلیبی کا جلیبی کیوں اٹھاس انسان کی خوش ہونے پہلے ڈوپا مائن کے افراد کا سبب بھنتی جس انسان کا موٹ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہوتے ہیں آپ ہی دو جلیبی کا استعمال کریں اگر آپ کو میری ویڈیوکیشن لے تو میری چینل کو سبسکرائی ویڈیوکو لائک کیا کریں شکریہ شکریہ